اسے پاس کے لئے کوئی تشکل کریں اللہ حضرت احمد مساشر گفرمت اللہ نے سوال کیا ہے اللہ شکل اگر اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے اَعْمَلُ بِيَدَئِهِ فَيَنْتَقِعُ نَفْسَهُوَ يَتَسَدَّقِ کریں تو خود بھی خائدہ اُسْتَقَئِ اُسْتَقَئِ اُسْتَقِئِ تَعْمَلَا آوائِتَ اِلْمِنَنَ اَسْتَقِئِ آپ تو کیا خیال ہے کہ اس کی بھی طاقت نہ ہو کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ بولیے کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کیوں کام کر کے کما سکے مجبور ہو چکا یا تو معذور ہے یا مجبور ہاتھ پر سممت نہیں ہے تو پورا ہوگی آپ کام کرنے کے لائق نہیں ہے اب کیا کرے کہ اسے صدقہ کرے نہیں کر سکتا مزدوری کرتے بھی نہیں لاسکتا فارعین ذلحاج ذلحاجت الملحوس کسی پریشان حال ضرورت مند کی ملد کر دے اب یہاں سوچنے کی چیز ہے نکتے کی بات کہ اس کے پاس خود بھی نہیں کما بھی نہیں سکتا اب کیسے ملد کرے گا جنہا اب کا معاملہ یہ کہ زبانی ملد ہے سنیسی بات بھی اب زبانی ملد کرے کسی کو دین سکھا دے کسی کو راستہ بتا دے کسی کو غلط کام سے روح دے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ وہ کری نہیں سکتا باقیہ باتا ہے کہ وہ چلی جاتی بھی پا اس کی بھی طاقت نہ ہو میں نہیں جانتا راستے اور بتانے کی پوزیشن میں اگل کسی کو برائی سے لوگے تو بات آئے گا پوزیشن میں اگل کسی کو برائی سے لوگے تو بات آئے گا بھلائی کا حکم دے یا بھلائی معروف یا خیر کا لفظ آپ نے استعمال کیا اس کا حکم دے برائی سے لوگے شکل پھر جائے اس سے اگر خٹ رہا ہے تو اگل یہ بھی نہ کرے تو کیا خیال ہے آپ یعنی بھلائی کا حکم دینے کی بھی طاقت یہ بھی نہیں کر پا رہا ہے تب کیا ایک کتنی نیکیوں کے راستے بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نیکیوں کے راستے اگر بھلائی کا حکم دینے کی طاقت تو اس بندے میں نہیں ہے تو کیا کرے برائی سے رک جائے برائی سے رک جائے یعنی اس کی برائی سے کوئی شخص پریشان نہ ہو اس کی برائی سے کسی شخص کو تقلیف نہ پہنچے اب وہ حدیثیات کر دیجئے جو آپ نے بارہا سنیے ہوگی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاپ سے مسلمان محفوظ ہوں آج انفرادی طور پر بھی استماعی طور پر بھی جھوٹی سطح پر بھی بڑی سطح پر بھی جماعتی سطحوں پر بھی مسلمان ہر ایک سے پریشان ہے پوزیشن ان کے شرح سے خود مسلمان اپنا بھائی بھی محفوظ نہیں اس پر آپ یہاں بیانات بہت ساتھ چکے ہوگا تو یہاں یہ باتیں آتی ہیں کہ اسی ہندوستان میں ایک صاحب نے چند دنوں پہلے ایک آگی عقوبہ بغدانی یا میرون محمید اور چند دنوں کے پر پہلے ایک آگیمی یہ صرفی یعنی ایک پوری جماعت کو تقلیف میں مقتلع کرنے کے لیے بندے نے اپنا معاملہ بلد لیے یہ جماعتی سطح پر تقلیف پہنچانا نہیں تو ہے کیا یہ گورنمنٹ کی نگاہ میں آپ ایک شخص کو مجھے پہلانا چاہتے ہیں بلا سبب کچھ نہ کر سکا تو کبزن گرائی سے تو روکے ہو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کر رہے دنیا اور یہ کون کر رہے ہیں علمائے پہ آپ کر رہے ہیں عوض باللہ ہی نسو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ رسول کی فرامین اور ہدایات جانتے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں ہم انفراجی طور پر بھی دوسرے کو ستا رہے ہیں پہلے ہی مثال لیتے ہیں کہ آج ہم گاڑیاں چلاتے ہیں آپ پڑوسی پریشان رہے تک بہنیز کے بچے تو اتنا اُدھم مچاتے کہ ہم اپنے گھر میں سیریس نہیں بیٹھ پاتے پڑوسی کہتا ہے آپ دیکھتے ہوگی کہ اتنا ضروردار گئی اس کا چیلی کہ بہلوں پڑھا کیا جاتا ہے کہ پڑوسی اچھا ہے پڑھنا تو پڑھنے ہی سکتا اور تے باہر نکل کر اس قدر دیر تک گستگو کرتی رہتی بھلانیاں ان کو ہم نے بھلائی سمجھا یہ نہیں اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں سب ہمیں نماز روزے کے علاوہ بھی جو بھلائیاں بتائی گئی ہیں ان بھلائیوں کو بھلائی سمجھنا ہوگا اور اس تعلق سے ہمیں انفرادی سطح پر بھی کوشش کرنی ہوگی اور رشتوائی سطح پر بھی کوشش کرنی ہوگی محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اس تعلق سے بڑا پیارا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے پچیس سال کے جب تھے اس وقت آپ ایک تنظیم میں شامل ہوئے اس تنظیم کا نام تھا ہلف الفضول معاہدہ ہلف الفضول بڑا مشکر آگے ہیں میں نے اندازہ جانتے ہوگی لیکن اس پر ذرا گھوڑ کریں کبھی صرف جاننے سے کام نہیں بنتا اس جاننے کو ہم خود اپنی زندگی میں شامل کریں ہمارے عاموال سے دنیا جان جائے یہاں ان کے نبی نے یہ کام کیا تھا ہلف الفضول معاہدہ یہ کیا تھا چند مکہ کے لوگ اکٹھا ہوئی ہے اور انہوں نے آپس پہ یہ تیع کیا کہ اب ہم مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہولے دیں گے اکیلے اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو تو کمزور پڑ جائیں گے ٹیم کھڑی ہو جائے تو مضبوط ہو جائیں گے کتنی ٹیمیں ہیں ہمارے پاس کتنی ٹیمیں ہیں آج اگر ٹیمیں بنتی بھی ہیں تو صرف اس لئے مسجد خواہد کرنا ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے صرف اسی ایک کام کو نیکی سمجھ رکھا ہے یقینہ نہیں ان نیکیوں کا مہور ہے مرکز ہے اس کے انکار نہیں مسجد نیکیوں کا مہور اور مرکز ہونا ہی چاہیے مگر صرف یہ ایک نیکی ہے یہ غلط تصور یہ غلط تصور ہے کہ صرف یہ ایک نیکی ہے صرف پدرسلے کا قیام بھی نیکی ہے صرف مسجد کا قیام بھی نیکی ہے بلکہ اسپتانوں کا قیام بھی نیکی ہے مریضوں کی خدمت بھی نیکی ہے مریضوں کے لئے آسانیاں مہاریا کرنا بھی نیکی ہے اندھوں کے لئے آسانیاں مہاریا کرنا بھی نیکی ہے راستہ چلنے والوں کے لئے راستے کو بہتر تکنا بھی نیکی ہے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا بھی نیکی ہے ایک بے جو ہے روزی شخص کو روزی سے جوڑ دینا بھی نیکی ہے ایسا شخص جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا بھی نیکی تو نیکی صرف مسجدوں کا قیام اور مدرسوں کا قیام بھی نہیں ہے ہم نے صرف اسی کو نیکی سمجھ رکھا ہے آج مسلمانوں پاس کتنے اسپطال ڈھونڈا لیے اور کوئی اسی چیز دوسروں کے ڈھونڈیے دیر سارے ترسٹ ہیں یہی مسلمان ان کے یہاں جاکر تھی بکھائی پر کے خدا رہا تھا اپنا بھائی ہوتا تو کتنی خوشی سے جاتا ہو مسلمانوں کے یہاں جو سب سے بڑی کمی سلسلے میں اسپطالوں کے سلسلے میں ہے زچہ کھانا کہیں نہیں ملے گا عورتوں کا اسپطال نہیں ملے گا ڈابچر میں نہیں ملے گا عورتوں کے ہمارے پاس پیسے والوں کی کمی نہیں نہ یہ کسی پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں نہ اپنی بچی کو پڑھاتے ہیں اب چند دنوں پہلے کسی نے مارسط پر ایک پوست دیا پڑھا اچھا لگا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پڑھنا غلط ہے آج وہ ایک لیڈی ڈاکٹر دی تلاش میں پڑھائے گے تو ملے گا کہاں سے لوگ یہ طرح کرتے ہیں پڑھنے کا کہیں انتظام لے دیں پڑھنے کا انتظام تمہارا کالیج ہوگا تم نہ ہوگا تم نے ابھی تر پڑھایا ہی نہیں کالیج کے لارے بنے ہی نہیں تو پڑھنے کا انتظام کس کالیج میں پاوگے یہ ہمارے پریشانی یہ اس کو ہم نے نیکی سمجھا نہیں تھا اس لئے پریشانی اس کو نیکی سمجھنا چاہیے تھا وہ کام بھی کرنا چاہیے تھا اس تعلق سے ہمیں تنظیمیں ہمیں چاہیے تھیں اب دھونٹ آئیے اور خصوصا ہم جس مسئلک سے متعلق ہے اس مسئلک میں تو اور بھی کمی ہے اس سلسلے میں اور بھی کمی ہے اس سلسلے میں ان کے ہم بلکل اس تعلق سے کسی بچے کے پڑھنے کے تعلق سے کسی پریشان آل کی پریشانی کو دور کرنے کے تعلق سے ایک بچہ فائل ہونے کے بعد سرٹیفیکٹ ڈھو رہا ہے کوئی تصدیم ہمارے پاس نہیں جو اس کے پلیسمنٹ کروا دے کیا ہمارے پاس جانکار نہیں ہے یا وہ ان کی آبیسیں نہیں کھلنی چاہیے کیا اہلی عدیس کوئی شخص اس قسم کی معلومات لے کر بچوں کی گائیڈنس نہیں کر سکتا ہے دنیا بھی کیا دنیا بھی گائیڈنس کرنا گناہ ہے وہ نیکی نہیں ہے کیا سب دینی رہباری ہی نیکی ہے دین میں دنیا شامل نہیں ہے جبکہ ہماری تصدروں میں یہ بار پڑے پڑے مانے کہی جاتی ہوئے ہماری دن دنیا آگر نہیں ہماری دنیا ہی ہمارا دن ہم دنیا مگر اللہ کے بتائے ہمیں طریقے کے مطابق استعمال کرنا تو یہ دین بنتا ہے مگر دنیا ہے ہمارے پاس کام کام دست کو لے تھی سمجھا اور یہ ہی ہماری پریشانی کا سبب یہ ہی ہماری پریشانی کا سبب تو ہم اس سلسلے میں یہ دھیان رکھیں کہ جتنی بھی ملائیاں برزوں کے لئے ہو سکتی ہیں وہ سب نیکیا جتنی بھی چیزیں بندے کے لئے نفع بخش ہو سکتی اس کی اس کے جسم کے لئے اس کے روح کے لئے جتنی بھی نفع بخش چیزیں ہیں سب مفید ہیں اور ایسا ہی بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کا کمبہ الخلق عیال اللہ کمبہ اور اس میں اللہ کو سب سے پسند وہ شخص ہے جو ان کے لئے مفید ہو ان کے لئے مفید ہو اور اسی افادہ کی وجہ سے حضرت خلیجہ نے کہا تک اللہ آپ کو رسول نہیں کرے گا ہمارا افادہ جانتی ہیں دنیا آپ دنیا کو صرف یہ معلوم کہ ان کے بچے شریر اور یہ دہشت کر ہم سے کہاں سے محبت ہو اور اگر ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو باعت رکھا ہے دولت نہ صحیح خدمت ہی باعت رکھا ہے کتنے ہمارے شلاف آئیں گے ہمارے قدی میں تو یہ سکھایا تھا سید القومی خادم ہو قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں قوم کا جو سردار بنے وہ سب سے خدمت لے یہ بہت جہاں فلسفے کی چیز ہے چھوٹا سا جو نکتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ سید القوم میں خادم ہو یہ چھوٹی سی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوابعال کلمتہ کیے تھے چھوٹی سی بات کہتے تھے معنی کا سمندر ہوتا تھا ایسے ہی یہ حدیث بھی ہے اس کو اگر آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ خدمت کرو تو سردار بن جاؤ گے خدمت کر کے سرداری حاصل کر دو یہ بھی اس کا مفہوم بنا ہم نے کہا خدمت کا جتبہ پیدا کیا جو اپنے بہانیوں کی خدمت نہ کر سکا غیروں کی خدمت کیا سے کرے گا غیروں کی خدمت خدمت کیا کرتے تھے سب کی خدمت کیا کرتے تھے تب انہا اللہ تعالیٰ نے سردار بنا گیا صرف سرداری تو سارے نبیوں کا سردار بنا گیا میں آدم کی بیٹوں کا سردار ہوں تو آدم کی بیٹوں کی خدمت بھی نہیں اتنی اتنی خدمت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ خدمت ہی کا جذبہ تھا کہ بنی آدم میں کا ہر بچہ جہنم سے بچہ ہے بچانے کی کوشی بھی چل رہی ہے بچانے کی دعا بھی چل رہی ہے اور اس کے لیے مار بھی کھا رہے ہیں پریشانیاں بھی جل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مگر کرو بھئی کام کہا یہ خدمت کا جذبہ ہے تو ہمارے خدمت کر کے دنیا کے سردار ہونے یہ اس حدیث کا مطلب ہے سید القومی خانم ہو قوم کا سردار اس کا خدمت گزار ہوتا ہے یعنی خدمت کر کے سردار بن جاؤ اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں آپ کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا خدمت والا فیلڈ اس میں مقابل آ رہی نہیں ہر ماں میں مقابل آ رہی تقریر کرنے بہت سارے مقابلی پھڑے پہ ان سے لچھے دار تقریر کرتا ہوں نماز پڑھاتا ہے بہت سارے ماں پھڑے پہ ان سے آواز میری اچھی ہے اب بزنس کرنے وہاں بھی مقابل کھڑا ہے اب پڑھنے وہاں بھی مقابل کھڑا ہے مقابل خدمت کرنے والا دنیا کوئی نہیں ملتا یہ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کنارہ اگر چاہے تو سارے دنیا خدمت کریں آپ پڑھتے ہوگا سنا ہوگا با رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے گھر سے تو پوچھتے ہوئے جانتے ہوئے کس کو کچھ مگانا ہے سب کا لانے دیتے ہیں یہ بھی تو نیکی ہی آخر یہ نیکی کب کریں گے کیا ہم پڑوس والیوں کے ساتھ سے دنی نہ سکتے کیا پڑوس میں اگر کوئی بیوہ یتیم غریب موجود ہے تو کیا ہم کچھ نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول جنبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے یہاں کوئی معمولی چیز بھیجنے میں بھی شرب نہ کرے ولو فرسنہ شاہ دن چاہے وہ بکری کا پھر ہی تو نہ بھیج دے اب اصل میں ہمارے ہاں بکری بڑے کیمٹی چیز ہے ہندوستانی بہت شاک سے کھا دے بہت کیمٹی ہے بھائی تھنڈی موسم میں زیادہ پھایا کرو بڑا گرم ہوتا ہے اور اب اس کو پھیک دیا کر دے آپ کے ہندوستان میں بھی آپ بجرات وغلک کا چھوگرہ پہ چلے جائیں پایا اور سیرہ پھیک دیتے کہ یہ بیکار چیز ہے اس کو نہیں کھا جاتا اب ان کے یہوں میں کھا چیز ہے تو ان کے کھا جائے کہ جس کو تو بیکار سمجھ لو یہ بھی بھیجنے کے شرماؤ پر دے دیا پھرو لیکن ہماری ہاں اٹھا بھی ہے کہ کسی یہاں پہ دیکھا ہے بھیجتیا کھانا ہی پکانا نہیں آتا ہے دو مدرہ ماملہ ہم نہ صحیح ڈھم سے قبول کرتے نہ صحیح ڈھم سے دے سکتے کہاں کہ اسلام ہے ہمارے پاس نہیں اگر غلط چیز بھی آ جائے جو چیز ہمیں نا پسند تو تو بھی کم سے کم پروشک سامنے میں تاریخ چکر تک کہاں بہتری چیز بھیجا بھیجا بڑا بڑا ہے نوچھ آیا ملے خوش تو ہو جائے گا بچارہ آپ کے اس کہنے سے اس کے عادت اچھی نہیں ہو جائے گی خوش تو ہو جائے گا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے تسلی دو یہ بھی نہیں کہ یہ بیمار کی عادت کرنے جانا باستنظیم میں تو باقاعدہ اس کے لیے اپنے افراد متعین دکتی ہیں کہ گاؤں میں کوئی بیمار ہو تو جاؤ آیادت کے لیے ہمارے یہاں تو افراد پہلے تنظیم میں نہیں اور ویسے بھی کوئی آیادت کام فرصہ دینی بھی بھائی نہیں میں بہت کام ہے میں خود ہی بیمار رہتا ہوں کہاں جاؤں گا تو آیادت کے لیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تسلی دو تمہارے تسلی دینے سے اسی بیماری اچھی طرح ہی ہوگی مگر خوش تو ہو جائے گا مومن کو خوش کرتا بھی نیکی یہاں تک کی مسکران کے دیکھنا بھی نیکی ہے جنب مسکران کے دیکھنا بھی نیکی ایک مومن کو حدیث کے الفاظ ہیں مجھے الفاظ نہیں یادا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ اگر کسی مومن بندے سے بے وجہ تلیق خوشگوار چہرے کے ساتھ مسکراتے ہی ملتا ہے کہ یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی ہے موجودہ دور میں اگر کسی سے مسکران کے ملی ہے تو سمجھتا آپ اہلے سے گیا کسی مطلب سے آیا عجیب مسئلہ ہے کیونکہ یہ چیز ہم نے چھوڑ دی اگر کوئی شخص اس پر حمد پہلا ہو جائے تو مفہوم دوسرا نکال آتا ہمیں چھوڑا اس لئے مفہوم دوسرا نکلا اگر سب ہی ایسے ہوتے تو سب سمجھتے بھئی میرا بھائی ہے ملتا ہے موشی سے لیکن جب آپ نے چھوڑا معاملہ بدل گیا کوئی شخص اگر کسی سے بہت اچھے سے مل گیا دو تین روز تک لگاتا ہے سلام کر لیا کیجئے گئے ملتا لگتا ہے اس کو کوئی مطلب ہے اگر دن کچھ نہ کچھ پیش کرنے والا ہوگا یہ وجہ کیوں کیونکہ ہم نے ان سب نیکیوں کو چھوڑا ہم نے ان کو کبھی بھلائی تصوری نہیں گیا یہ چیزیں بھی بھلائیاں یہ بھی بھلائیاں اور اگر یہ بھلائیاں نہیں کریں گے تو نقصانات بھی ہیں نقصانات کیسے جیسے ہمارا میدار بدلہ ایک نقصان آخرت میں بھی ہونے والا ہے حقوق العباد کے تعلق سے کہ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم غیر مسلم کو آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دیا اور قیامت کے دن آپ کا دعوت پہنے پڑھا گا زندگی میں اللہ تعالیٰ نہیں میرے پڑوس میں تھا قدویس نے نہیں کہا کہ بھئے تیرا دین اس لحاظ سے غلط ہے یہ دین سیدہ فعبول کر کبھی نہیں کہا یا اسی طریقے سے مسلمان ہیں اور آپ نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ بھئے چلو نماز پڑھاؤ وہ بھئے چلو نماز پڑھاؤ اگر آپ کہتے تو اس کا اثر ہوتا کہنے کا اثر ہوتا یہ بھی تو دیکھی کہنے کا کتنا اثر ہوتا ہے بہت ہی عجیم شخصیت کا واقعہ اس ہندوستان کا ہے مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ ایک بارے لوگ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کی آزادیات کے ماہیل ایک صاحب پہلاتے ہیں مالک رام نام ہون آزادیات کے ماہیل سکھلاتے ہیں مولانا آزاد کی دین ساری کتاب کو انہوں نے حضرت سے خلا کر کے چھپوایا ہے بڑے قریبی شاگرد تھے ایک صاحب نے لکھایا میں نے خیال سے غلام رسول مہر نے لکھایا کس نے کہ مالک رام کو مولانا آزاد نے کبھی نہیں کہا کی ماتور پر نہ کہنے کا اثر دیکھئے اور کہنے کا اثر دیکھئے حالانکہ وہ شخص اتنا ماہیل ہو گیا کہ مولانا آزاد کے ساتھ رہتے رہتے ہیں کیونکہ قرآن کے ترجمے کر لیتا تھا علمی جاننے لگا تھا اور اس کے بعد سمجھ پہ آگئی تھی کہ اس نام اصل دین ہے یہی سب سے سچا دین ہے مولانا آزاد کی شخصیت معمولی تھی وہ تو اپنے ایک ایک جنگلے سے دنیا کو اچھائیاں بتا دیتے تھے اور کیا شخصیت تھی کہ ایک چیز میں بیچ مرات آگئی بتا دوں آپ کو تو ہمارے ہاں بہت ساری برائیوں کے چھوڑنے پاس نہیں کرتا میں بڑی عادت پڑھ گئی نہیں چھوٹ رہی ہے جیسے کہ سگریٹ پینے والے میں چھوڑ دو کہتا نہیں اپنے اتنی عادت پڑھ گئی ساں میں چھوٹ گئی ہے اگر چھوڑ دو تو پیٹ خواب ہوتا ہے چکر آنے لگتا یہ ہونے لگتا وہ ہونے لگتا دنیا بھر کے وہ بہارے تراشتہ مولانا آزاد اپنا ایک واقعہ لیتے وہ باری خاتل میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب احمد نگر جیل میں بھیجا گیا تو جاتے ہی میں نے اپنا سگریٹ پیکٹ نکالا اور جیلر کے حوالے کر دیا میں پانچ سو پچپن نامی سگریٹ پیتا تھا اس دمانے نے بہت اعلیٰ کورٹن کی شخصیت تھا چین سے چھائن مگا کہ پیٹے تھے اور پانچ سو پچپن سگریٹ پیتے تھے تو اس کو دے دیا جیلر کو اور اس کے بعد میں بھول گیا کہ میں سگریٹ پیٹا تھا حالانکہ اتنے بڑی نیٹا تھے کہ وہ کہتے تو کئی سگریٹ کی پیکٹ مگا پیتے تھے کہا اس کو دے دیا اور بھول گیا کہ میں کبھی سگریٹ پیتا تھا اس کے بعد میں جملہ ہے کہ وہی جملہ آپ کو بتاتا چاہتا انہوں نے کہا کہ اور وہ مرد ہی کیا جو کسی چیز کا غلام ہو میں سگریٹ کا غلام نہیں میں یہ جملہ بہت گار رکھتا ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو برائی جانے لیا پھر میں نے چھوٹ با رہا ہے کہ کہے کہ مرد ہیں آپ کہے کہ انسان ہیں آپ ایک چیز کو برا ہی سمجھ گے اگر اتنے ہی مجبور ہیں پھر اپنے آپ کو اتنا مجبور ہی سمجھ لیجئے بیوکار ہی سمجھ لیجئے حسنہ آنا چاہی آدمی نے حق جان لیا کر کے چھوڑیں گے ابو جہلو عمر میں یہی فرق ابو جہلو عمر میں یہی فرق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی دعا مانگنا بھی نہیں اور ان کے لئے بھی دعائیں مانگیں اور کتنی بڑی دیکھئے کہ آپ کسی اور کے لئے دعا مانگیں تو فریشتہ کہتا آمین اللہ اس کو بھی اتنے ہی دے دے لیکن ہم اتنے بخیل ہیں کسی دعا نہیں دے سکتے بڑا مسئلہ ہوگا بڑھ لے آئے گا اے میں وہ پکھوں وہ이� کھے تم بھา تو بڑت رہے ہیں کہ اللہ دے رہاں ہوگا نہیں کسی اور کو دعا دے میں پہتا منہ فائدہ ہے کہ آپ کو کہیں اللہ اسے کہیں فرشتہ کہتا آمین اللہ اس کو بھی دے اللہ اس کو بھیکت دے اللہ اس کو بھی دے دے فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے اللہ اس کا بیوائی سے شفا Coalition اللہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے جو دوسرے کے لئے مانگ رہاں فرشتہ اس کے لئے آپ کے لئے دعا کر رہا ہے آپ کی دعا سے بہتر دعا آپ کو مل رہی ہے مگر نہیں ہم قائدوں دعا کریں ہماری دعا سے اس کا بھلا آج آئے گا نعوذ باللہ تو محبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا راگی کہ اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے جو تیرے نزدیک بہتر ہو اسے اسلام کی توفیق دے میں بتانے چاہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو بھلا سمجھے تو ایک مرد پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی غیرت کے حق کا ساتھی بن جائے اللہ کو عمر بسند تھی عمر ابن خطاب ابو جہل کو بھی پال معلوم تھا کہ یہ دین جو مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا دین ہے مگر وہ اپنے قبیلے اور خاندان اور مکہ کے سامنے میری رسوائی نہ ہو اس لئے نہیں آیا اس طرح لیکن عمر میں یہ چیز تھی کہ میں نے اس کو حق سمجھا یہی کروں گا حیرت یا عمر تلوار لے کے نکلے مار نہ جوں گا کیونکہ نہ حق سمجھ رہے تھے اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ حق پر ہیں کہ آپ کو مکہ کو مار ڈالوں گا لیکن اس اس شخص کو جو ہے آنچ نہیں آنے دوں گا یہ ہے حق کا جاننا جب عالمی حق جان جائے تو حق کا ساتھی بن جائے اگر ہمیں یہ حق معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں ڈیر سالی دیکھیا رکھی ہیں نماز کے علاوہ بھی روزوں کے علاوہ بھی حج کے علاوہ بھی تو اس حق پر ہم عمل پیرا ہو لوگوں کو ایک اٹھا کریں کہ بھائی آؤ تنظیم بنائیں یہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے آؤ تنظیم بنائیں ان طلبہ کی مدد کریں جو پڑھنے کے لیے مجبور ہوئے جارہے ہیں مازون ہوئے جارہے ہیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں آؤ ایک تنظیم ایسی بھی قائم کر دیں جہاں تھوڑا سا وقت دے کر ایسے بچوں کے لیے پلیسمنٹ کا انتظام کریں جہاں کمپنیوں سے معلومات حاصل کر انہیں بتائیں بچوں کو کہ بھائی یہاں تو آئے لیے جگہ ہے یہاں ٹھکانہ ہے آؤ اس قسم کی تنظیم قائم کریں کہ جہاں جتنے بھی بیوہ اور یتین بچے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر لے جائے میں پوچھتا پورے ہندوستان جہاں ایک بھی ایل ایل ایسی تین خانہ بتائیے اور اگر ہیں بھی تو کس پوزیشن کے ہیں لیکن صرف ہندوستانی اپنے طاقت پر کہیں قائم کیا ہو اس کے بھی لڑانیاں آ رہے کیونکہ بیرونے ہندوستان ملنے لگ جاتا ہے کہ لڑانی آتی نہیں میں بھی قائم کنگا چاہیے کہ ہی نہیں کتیم بچے آرہے اور دیر سارا دکھا اپنے ملبوتے پر کتنا کیا تو یہ سب کام بھی نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کو بھی ہمیں اپنا نہ ہوگا نماز ہی پر اگر بھروسہ کر کے بیٹھے رہے ہیں پھر بات ہوں کہ نماز روضہ حج زکاة اسلام کے پیلرز یہ سب سے بڑی نیکیاں لیکن صرف یہی نیکیاں یہ تصور غلط ہیں جتنے بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں اسی لئے قرآن مجید میں اور احادث رسول میں آپ پائیں گے یا ہم رو بالمعروف معروف کا لفظ ہے وہ چیز جو اسلامی سماج میں مسلم سماج میں جانی پہچانی ہو یا انسانی سماج جسے بھلائی تصور کرتا ہو وہ ساری چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی پہچان بھی بنائیں اور اپنے دین کی پہچان بھی بنا سکیں وہ مسلمان ہر بھلے کام میں آگے آگے رہتا ہے اسی مہارشتہ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک نریند دا بھول کر کافی نام کا اس شخص کا کونسی تحریک چلائی تھی اس نے اندھ شردہ کے خلاف ہندی لفظ اندھ شردہ اندھی عقیدت جسے ہم اردن میں گئی حالانکہ یہ مسلمانوں کو سب سے پہلے چلانا چاہیے مارا پورا دین اسی خلاف پورا دین اندھ شردہ کے خلاف لیکن کسی مسلمان پر توفیل نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اس پر نیکی سام جائے جب نیکی ہی نہیں سمجھانے تو کریں گے کئی سے تو ایسے ہی ان چیزوں کو جن کو ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھیں اللہ رب العالمین کب کس عمل سے خوش ہو کر ہمیں لئے جنت کا فیصلہ کر دے ہمیں پتہ نہیں ہے یا تک کہ انسان تو چھوڑیے حیوانوں کے تعلق سے بھی بھلائی کرنے ملے گی مشہور واقعہ تاکہ سے خوشوں کو پالی پلانے والا واقعہ ہے اونٹ کو جو ہے بھل بلایا تو آپ صاحب نے فرمایا کس کا اونٹ ہے اس کو کھلایا کرو اس تعلقے وقت ہے اس بات کے دعا ہی انسانوں کے ساتھ بھلائی تو چھوڑیے حیوانوں کے ساتھ بھی مسلمان کو بھلائی کرنا چاہیے اور وہ بھی اس جانور کے ساتھ جسے ہم کتہ کہہ کر پہلے ہی سے دلکار دیتے ہیں اس کے ساتھ بھلائی میں بھی عجل ہے یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی عجل ہے آپ نے فرمایا فِقُلْ لِكَوِدِنْ غَطِبَدِنْ عَجْرُنْ ہر جاندار جس میں دل و جگر کی تراؤن پائی جاتے اس میں بھی عجل ہے جو دین اس قدر عظیم ہو کہ جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتا ہو کیا آپ اس دین کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں پر رحم کرنا نہیں چکھائے گا نیکی کے راستے اسلام کے پانچ پیلرز کے علاوہ بھی دھیل سارے ہیں اور ان کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جتنے بھی انسانیت کے لیے مفید کام ہوں وہ سارے کام نیکی ہیں انہیں اللہ کی خاطر کیا جائے اللہ حب العالمی سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں صحیح سمجھت قناعت فرمائے اور اس پر حمل کرنے کی بھی قناعت فرمائے آمین و آفر دعوان آئے حمدیر دیکھر بلائے بھی السلام علیکم و آلہم